ادھا آپ میرے پیارے بچوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب کھیریت سے ہوں گے اردو کی جماعت میں آپ کا خوش آمدید پیارے بچوں آج کے سبق کا انوان ہے کیف کا جوڑ معنی ہم چند حروف کو کیف کے ساتھ جوڑ کر نئے الفاظ پائیں گے چلیے دیکھتے ہیں کن کن حروف کو ہم کیف کے ساتھ جوڑ رہے ہیں سب سے پہلے ہے حرف شین شین جامہ کیف شین جامہ کیف شک شین جامہ کیف شک شک معنی ڈاؤٹ اگلا حرف جس کو ہم کیف کے ساتھ جوڑ رہے ہیں وہ ہے تے تے جامہ کیف تک تے جامہ کیف تک تک معنی ڈو کہیں تک جسے up to the hill اگلا حرف جس کو ہم کیف کے ساتھ جوڑ رہے ہیں ہے پے پے جامہ کیف پک پے جامہ کیف پک پک مانے رائب جیسے پہلے جو میوا ہوتا ہے پیڑ کے اوپر وہ کچھا ہوتا ہے اس کے بعد کچھ سمیں کے بعد وہ پک جاتا ہے کھانے کے لائک ہو جاتا ہے اگلا حرف ہے تے تے کے نیچے حرکت زیر ہے تے زیر تے جامہ کیف تک تک ایک نشان ہے جیسے یہاں پہ آپ کو میں دکھاؤں یہ ہے تک نشان جو ہم کسی صحیح جواب یا صحیح چیز پہ لگاتے ہیں تو یہ ہے ہمارے آج کے الفاظ چلے پڑھتے ہیں پھر سے ایک بار شاک تاک پاک ٹک آج کے چار الفاظ ہے شاک تاک پاک ٹک آب میں آپ کو بتاؤں گی آج کے سبق کا کام پیارے بچوں پیش نمبر 36 پہ آپ اپنا کام پائیں گے آپ نے کیا کرنا ہے ان چار الفاظ کو پڑھنا ہے اور آپ نے خوش خطی میں ان کو لکھنا ہے پہلے آپ ان کی ٹریسنگ کریں گے اس کے بعد نیچے جو دو خاکے ہیں ان میں آپ خود سے خوش خطی میں ان کو لکھیں گے یہ ہے آپ کا کلاس ور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ جو نکتے دیے گئے ہیں اس تصویر کو مکمل کرنا ہے ان کو ملانا ہے اور اور تین الفاظ خوش خطی کے ساتھ ادھر آپ نے جو ایک آواز ایک جیسی آواز کے جیسے یہاں پہ آپ پہلے پائیں گے یہ جو تصویر ہے یہ کس کی ہے نل مطلب یہ لام کے جوڑ والا حرف ہے نل تو آپ نے یہاں پہ اور تین الفاظ لام کے جوڑ والے لکھنے ہیں ملے جلے جن کی آواز سیم ہوگی تو یہ ہے آپ کا ہوم ورک مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھا ہوگا شکریہ